کروڑ لائیر روڈ پر کروڑ سیٹی میں آر کے پی اے سو فیلنگ اسٹیشن کا شاندار افتتاہ کر دیا گیا آر کے فیلنگ اسٹیشن کا افتتاہ سابق ایم اے نیرٹائر ڈی اے جی پنجاب مرہوم سردار محمد اسغر خان شہانی کے سیبزادے سابق جی اے پی اے سو ریزنٹ ڈیکٹر کے الیکٹرکل سردار سجاد اسغر خان شہانی نے کیا پوروکار تقریب میں انہوں نے خطاب دی کیا تقریب میں سابق سبائی وزیر ایم پی اے احمد علی اولک سابق وفاقی وزیر سردار بہادر خان سیر احمد مشتبہ خان سرگانی شہان خان نیازی رانہ محمد عاصف رانہ محمد اشرف خان صدر انجمان تاجران بکھر اس موقع پر تنویر خان نے بھی خطاب کیا اور سردار سجاد اسغر خان شہانی نے اپنے خطاب میں کہا مقررین کا کہنا تھا یا ایہا الذین آمنوا لا تكونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأه اللہ مما قالوا وكان عند اللہ وجیہا یا ایہا الذین آمنوا اتأوا اللہ وقولوا اولا سديدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یتع الله ورسوله فقد فاذ فوزا عظیما یا انا عرغن الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہو كان غلوما جهولا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشركین والمشركات والمشركات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وكان اللہ وفورا رحیما صدق اللہ العظیم مہمان ازی اعتشام جناب سردار سجاد اسکر خان شہانی صاحب اور محترم و معزز اہلیان کروڑ آج کی اس تقریب سعید میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے میزبان اور انتظامی آزد مسرد محسوس کر رہی ہے ہماری آج کی اس تقریب کے مہمانہ گرامی میں پاکستان سٹیٹائل کے افیسرز اور تحصیل کروڑ کی محزز و محترم سیاسی و سماجی شخصیہ شامل ہیں جنہیں نے اس تقریب کو اپنی شرکت سے چار چار لگا دیئے انتظامیوں اور میزبانوں کے طرف سے آپ کا آزاد شکریہ اب میں ٹریکٹر آر کے پیٹرولیم جناب احمد مجتبا خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پہ تشریف لیں اور اپنے محزز مہمان آنکھ کا شکریہ دا جناب احمد مجتبا خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ السید المرسلی تمام موجود مہمان بڑے قابل تحسین ہیں اور باعث عزت ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا اور اتنے شارڈ نوٹس پہ تشریف لیا تو بطور خاص جو ہمارے صاحبان تشریف لائے ہیں پی ایس او سے سپیشلی سردار سجادہ سخان شانی صاحب انہوں نے ہماری ہر سٹیج پہ ہم مشبور ہیں سردار صاحب کے ہماری رہنوائی بھی فرمائی ہماری انڈیو فیور بھی کی اور کمپنی کے ایس او پی کو بھی فالو کروائے یہ سب سے اچھی بات تھی کہ فیور بھی ہو رہی ہے مگر سٹنڈرز ہو ہے اس کو بلکل اس پہ کمپروائی نہیں کیا جا رہا ہمارا بھی یہی پلان تا کہ ڈے ون سے ہم ہر معاملہ کو جو ہے نا وہ پورا کریں کیونکہ یہ کام ہمارے لئے نیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کسی بھی سکم کسی قسم کا سکم باقی نہ رہے متعیلہ خان صاحب تشریف لے آئے ہیں ان کے بڑے مشکور ہیں سردار صاحب کے عزیز ہیں سردار ایلیا خان صاحب شہانی صاحب بڑا خوبصورت نام ہے میرے پہلے ایک کلاس فیلو بھی رہے تو مجھے ان کی یاد آگئی اسی طرح علی خان صاحب تشریف لے آئے ہیں ہم ان کے بڑے مشکور ہیں انہوں نے بھی وقت نکالا ہے ظاہر ہر صاحب جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ان کے اپنے معاملات ہیں اتنا ٹائم نکالنا سفر کرنا یہ بالکل ان کی محبت ہے نوازش ہے ہم سارے لوگ بڑے مشکور ہیں سردار صاحب تو غالبا ہمارے شہر میں پہلے آتے ہوں گے لیکن ہمارے پہلی دفعہ یہ مہمان ہے اس لئے بھی ہم خوش قسمت ہیں اسد غوری صاحب تشریف لے آئے ہیں ہم بڑے مشکور ہیں یوسف خان صاحب خصوصی طور پہ انجنیرنگ برانچ میں ہیں انہوں نے بڑی نگرانی کی ہے بڑی رہنمائی کی ہے ہر پوائنٹ پہ انہوں نے ہمیں سمجھایا بھی ہے اور جتنا کمپنی گیسو پہ اس کو فالو کروایا ہے وہ جتنا بھی میٹیریل کا سٹنڈرڈ ہے انہوں نے بلکل ویریفائی کیا ہے ہر سٹیج پہ ویریفائی کیا ہے اور میں یہ بڑا خوش ہوا ہوں ان کے کہ انہوں نے اس طرح سے ڈیوٹی ادا کی ہے ٹائم ٹو ٹائم آتے رہے ہیں آخری جو ہماری سوفٹ اوپننگ تھی اس دن بھی وہ تشریف لے آئے ہیں تو جتنے بھی سکم چھوٹے چھوٹے بھی بھاقی تھے کہ فلان جگہ آرت نہیں ہے فلان جگہ ایسا ہے تو انہوں نے پورا کروایا ہے پھر ہمیں انہوں نے کلیرنس دیا ہے اوپننگ کے لئے تو میں بڑا خوش ہوں میں نے انہوں نے کہا بھی تشریف رکھتے ہوں گے کہ آپ اس طرح فکر لگ رہے ہیں ہم خود چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کریں تو فرماتے تھے کہ جب یہ کام شروع ہو جاتا ہے تو پھر کوئی پرواہ نہیں کرتا میں نے کہا خان صاحب آپ ہمیں بتاتے جائیں گے پوائنٹ آؤٹ کرتے جائیں گے ہم ضرور اس پہ کام کریں گے تو محترم یوسف خان صاحب کے اس طرح مشکور ہیں کہ وہ ہمارے استاد ہیں سمجھ لیں تو انجنیرنگ میں میں تو ہم خود انجنیر کوئی بھی نہیں ہیں اتفاق سے اکاؤنٹس وغیرہ کو سمجھتے ہیں مینیجمنٹ کو سمجھتے ہیں مگر انجنیرنگ کو بازیز ہی تھوڑا بہت تنویر خان جسکانی صاحب ہیں سیلز آفی سر ان کے بھی بڑے مشکور ہیں وہ ہمیں سپلائی وغیرہ میں بھی بہت کام کر رہے ہیں اور دوسرے معاملات میں بھی عرفان اللہ خان صاحب مروض صاحب ہیں ان کے بھی مشکور ہیں جزاہد خان صاحب سب ہی لوگوں نے ہماری بڑی فیور کی ہے ہمارے صاحب میربانی کر رہے ہیں اس پوائنڈ کو کامیاب کرنے کے لیے وہ جتنے ہم کاشیس ہیں شاید اس سے بھی زیادہ کاشیس ہیں ہمارے روئی ٹی وی سے غالبان بکھر سے ہمارے دوست آئے ہیں اسلام بلوج صاحب تو پہلے ہمارے دوست ہیں اختر خان صاحب وہ لیہ شکر ملسے ہیں وہ ان کی تعریف کر رہے تھے وہ انہوں نے کئی دفعہ ان کی خدمات حاصل کی ہیں اسی طرح ریاض شاہ صاحب دریہ خان سے وہ تشریف لے آئے ہیں اگر کوئی نام میں خدا نہ خاص تک کمی ہو جائے تو ہم اس طرح آپ محسوس نہ کیجئے گا پھر یہ جو آرکے پیٹرولیم ہے یہ کروڑ شہر میں آپ سمجھ لیں کہ ہم اس جذبے کے ساتھ شروع سے کام کریں کہ یہ ہمارا بسنس ضرور ہے مگر یہ انشاءاللہ ہمارے کروڑ شہر اور علاقہ کے لئے ایک سہول آتا ہے اور انشاءاللہ ایسے رہے گی ہم اس کے میار کو درجہ بہ درجہ درجہ بہ درجہ بہتر کریں گے اس میں کسی قسم کی کمی کوتائی نہیں ہوگی ہم اس عظم کے ساتھ ہیں اللہ پاک کی مہربانی ہے ہم سبھی لوگوں پہ خدا کے ہم بڑے مشبور ہیں ان کی نعمتیں ہر طرف سے ہمارا گھیرہ کی ہوئے ہیں اور بھی بڑھتی جائیں گی لہٰذا یہاں پہ ہمارا کوئی ادروائز کوئی ٹس نہیں ہے انشاءاللہ جب تک زندگی باقی ہے تو لوگ ہمارے جتنے صاحبان ہیں جو ابھی موجود ہیں جو نہیں ہیں وہ سارے اس چیز کو عملی طور پر دیکھیں گے ابھی کچھ دن پہلے ہم بالکل ہماری اوپننگ ہوئی تھی اور شارٹنج شروع ہو گئی تو الحمدللہ جتنا بھی ہمارے پاس سٹاک تھا ہم نے ایک لٹر بھی ہورڈنگ نہیں کی اور جو ہمارا ڈینڈ سٹاک تھا اس سے اوپر اوپر جتنا بھی ہمیں اویلیبل ہو تھا وہ سارے ہم کسانوں کو دیتے رہے جو بھی ممکن تھا ہماری اسسٹنٹ کمیشنر صاحبہ نے جو ہمیں سی لنگ بتائی کہ آپ دس لٹر دیں ہم نے انہیں خود کہا ہے کہ دس لٹر میں یہ ٹریکٹر اور یہ پیٹر وغیرہ نہیں چلا کرتے تو ہم بیس لٹر پچیس لٹر تیس لٹر جتنا فورڈ کر رہے تھے سب کو بانٹ گئے دیا آپ یقین کریں یہ میرے اپنے ہمارے ڈرائیور اور جو ہمارے فارمینیجر ہیں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی تیس لٹر پچیس لٹر ہی لے جاتے رہے ہیں ہم نے ان کو بھی زیادہ نہیں دیا اور رات کے ٹائم آتے تھے اسی طرح لائن میں کھڑے ہوتے تھے کوئی پریاریٹ ہی نہیں تھی کسی کے تو اس طرح سے انشاءاللہ طالح آگے بھی معاملات ایسے چلیں گے جو ہمارے شہر کی سخصیات آئے ہمارے مہربان ہیں حاجی رانہ محمد اشرف صاحب یہ ہمارے مہربان ہیں ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں بچپن سے لے کے آج تک ہمارے بزرگوں جیسا طالح کا ان کا بڑے مشکور ہیں محترم شمہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں شیخ صاحبان آئے ہوئے ہیں سب ہی لوگ ہمارے لئے قابل عزت ہیں لئیہ شگر مل کے ٹیم خصوصی طور پہ آئی ہے انہوں نے خود زہمت کی ہے یہ ہمارے ہر مرحلے پہ فارمنگ میں بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں اس کام میں بھی انہوں نے ہمیں خوب شاباز دی ہوئی ہے دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے سارا کچھ انشاءاللہ ٹھیک ہوتا جائے گا میں خود سارے آر کے پیٹرولیوم مینیجمنٹ رانہ ہمارے آصف صاحب جو ہمارے بالکل روح رواں ہیں یہ آئیڈیا بھی ان کا تھا انہوں نے محنت بھی بڑی کی ہے اور اس زمانے میں جب یہ کام شروع ہوا تو انفارچنیٹلی ہمارے والے صاحب جو تھے وزور گئے وہ ہسپیٹرلائز ہو گئے ہم اتنے جی جی اذان ہو رہی ہے تو میں ماذرت کے ساتھ ہوں چیکلو ہوں بات پھین وہ ہے تاں پھین موسیقی 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 میں لے جانا ہے تو سب ہم سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ عمل جاری رہے گا اور پھر ہم ایک دفعہ رانہ صاحب کی طرف سے شاہ جان خان کی طرف سے اپنی طرف سے مشکور ہیں میرے بھائی مصطفیٰ خان صاحب ہیں کبریان خان صاحب یہ بڑے مہور ہیں اس کام میں ہم نے انجائے بھی بہت گیا اس کام کو اور آگے بھی ایسے ہوگا یہ کاروبار کام انشاءاللہ تعالی سہولت رہے گی اور ہم عظم کے ساتھ چلتے رہیں گے ایک دعا پھر بہت شکریہ خدا حافظ جناب احمد مجتبہ خان صاحب مہمان کا شکریہ ادا کر رہے تھے اب میں سیلز افیسر پی اے سو زلالیہ جناب بنبیر احمد خان صاحب جس قانی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے اور میں خیالات سے نواز ہیں جناب تنویر احمد خان صاحب جس قانی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اپنے محسن اپنے استاد سردار سجادہ سرخان شہانی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیت کے باوجود ہمیں ٹائم دیا اور اس کے علاوہ ہمارے ٹی آئی خان ڈوین کے ٹی پٹی ڈویزنل منیجر مطیولہ خان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی دور سے ہماری اس پرگرام میں شمولیت کی اس کے علاوہ میری جتنی سیل ٹیم ہے اور یہ جتنے سیل افسران ٹائٹی منیجر ہیں ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی اپنی مصروفیت کے باوجود ہماری اس پرگرام کو جوائن کیا اس کے علاوہ جتنے میرے معزز ڈیلر سہبان ہیں ان کا بھی بہت مشکور ہیں ہم لوگ کہ وہ ہماری اس تقریب میں شامل ہوئے اس کے علاوہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست سردار ایلیا خان نوانی صاحب اور سردار علی خان نوانی ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے بھی ہماری اس تقریب کو رونک بخشی اس کے علاوہ ہمارے جتنے لئیہ کے ڈیلر سہبان ہیں ان کے بھی ہم بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں محبت دی اور نوازا اور اہلیان کروڑ کا بھی ہم شکر مشکور ہیں شکر گزار ہیں کہ وہ ہماری اس تقریب میں شامل ہوئے تو ٹائم بالکل مختصر ہے لمبی چوڑی بات نہیں ہے بس دو باتیں کرنی ہیں آپ سے کہ یہ جو پی ایسو ہے پاکستان سٹیٹ آئل یہ آپ کی اپنی کمپنی ہے یہ نیشنل کمپنی ہے جب بھی کرائیسس ہوا ہے جب بھی حالات خراب ہوئے ہیں ملکی تو پی ایسو ہی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے ہمیشہ اور یہ ہوا ایسا ہے کہ جب بھی آپ کی فصلوں کا سیزن ہوتا تھا اور آپ کو ڈیزل اویلیبل نہیں تھا یا پیٹرول اویلیبل نہیں تھا تو تب پی ایسو آپ کے ساتھ کھڑا ہوا اور آپ کو ڈیزل بھی ملا اور پیٹرول بھی ملا تو جس طرح سے پی ایسو نے آپ کا ساتھ نبھایا ہے تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ اپنی نیشنل کمپنی پاکستان سٹیٹ آئل کا ساتھ نبھائیں اور ہمارے بہترین سائٹ ہے الحمدللہ آر کے یہاں سے فیولنگ بھی کروائیں یہاں پہ ہم نے کارڈ سسٹم بھی انشاءال انسٹال کرنے ہیں ان قریب وہ بھی ہمارا لگ جائے گا اس کے علاوہ جو ہے اوگرہ ریٹ آپ کو ملے گا جہاں سے جتنے ہمارے پی ایسو کے لئیہ کے سائٹس ہیں پاکستان سٹیٹ آئل کی وہاں پہ آپ کو اوگرہ ریٹ سے ہی پیٹرول بھی ملے گا اور ڈیزل بھی ملے گا ہم اپنے علاقے کے بیسے پاکستان ہمارا کارڈ بھی ہے پاکستان سٹیٹ آئل کا لیکن میں اہلیان لئیہ سے سر کہہ رہے تھے کہ لئیہ کے علاوہ کیا ہم اوگرہ نہیں دیتے ہم پورے پاکستان میں اوگرہ ریٹ دیتے ہیں لیکن آپ اہلیان لئیہ ہیں تو لئیہ میں آپ کو انشاءاللہ یہ فسائلٹی آویلیبل ہے کہ آپ کو ہر جگہ پر اوگرہ ریٹ ہی ملے گا اور انشاءاللہ ہم ادھر کارڈ سسٹم بھی لگائیں گے ہماری پروڈکٹ پر جس طرح آپ یقین کرتے ہو اسی طرح ہماری جو تیسری پروڈکٹ ہے زبردست ہے اور نیشنل انٹرنیشنل لیول کی ہے لیوب ہمارا اس کو بھی آپ نے آزمانہ ہے چیک کرنا ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو اسے بھی آپ انشاءاللہ مطمئن ہوں گے تھانکیو آج کی اس تقریب میں ہمارے محزز مہمان جناب رانا محمد اشرف صاحب فوڈ افیسر اور صدر انجمہ خان تاجران زلہ بکر بھی تشریف فرمائے اور بریکٹر پبلک ریلیشنز سرگودہ جناب تنویر خالے صاحبی مدعو ہے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اس تقریب کے آخر میں میں اپنے محزز اور مہمان عزیت شام جناب سردار سجاد اسغر خان شاہانی صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لیں اور اپنے خیالات سے نوازیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ بلوج صاحب کی طرح کو اتنا مقرر تو ہوں نہیں اور نام میں اس طرح لوں گا آرکے پیٹرولیوم کے بلوج صاحبان رانا صاحبان اور نیازی صاحبان ان کو مبارک بات دیتا ہوں وہ اتنی زبردست سے انہوں نے ایک سائٹ یہاں پہ کروڑ میں ڈیولپ کی اور اللہ تعالیٰ ان کے اس کاروبار میں برکت ڈالے باقی محززین میں ان کو بھی اپنی طرف سے سلام کرتا ہوں نام میں اس لیے نہیں لیتا کہ پھر کوئی رہ جائے تو لگتا ہے کہ اس نے مجھے شاید نظر انداز کیا تصیلی میرے لیے آپ سب محززین کو میری طرف سے اسلام علیکم میں تھوڑا سا اپنا تعرف یہ کرا دوں کہ میں تقریبا انیس سو انانوے سے لے کے دوہزار نو تک میں اس کمپنی کے ساتھ رہا پاکستان سریٹ آئل کے ساتھ مینجمنٹ ٹرینی سے لے کے میں جنرل مینجر تھا جب میں نے دوہزار نو میں اس کمپنی کو چھوڑا اور یہ ایک بہت ہی پاکستان ان کی تیل کمپنیوں میں سے سب سے زبردست کمپنی ہے یہ نہیں کہ میں نے اس کے ساتھ نوکری کیا بلکہ میں نے سب کو ابزورف کیا ہے دوسری کمپنیوں کو بھی دیکھا ہے اس کی تاریخ مجھے پتا ہے یہ کیسے بنی کس طرح بنی کس طرح ان کے بہتر کنٹرولز ہیں ان کے پاس سٹوریج نیٹ ورک سٹوریج نیٹ ورک پی اے سو جتنا کسی کے پاس نہیں ہے ویل کسی کے پاس نہیں ہے کیونکہ پی اے سو ایک قومی کمپنی ہونے کے ناتے یہ اس کے فرائض میں شامل ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی تیل کی ضروریات پوری کرے چاہے اس میں اس کو کاروباری فائدہ کسی جگہ پہ نہ بھی ہو رہا ہو تو اس کو کرنا پڑتے ہیں دوسری جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ کاروباری فائدہ دیکھتے ہیں جہاں فائدہ نہ ہو جیسے پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے تیل کی ترسیل بند کی ہوئی تھی اور آج کل بھی اسی طرح تقریباً چال رہا ہے لیکن پی اے سو وہ واحد ایک کمپنی ہے جو ان کے حصے کا تیل بھی لوگوں کو اس کو مہیا کرنا پڑ جاتا ہے کیونکہ اس کی اگراب مضبوط کمپنی ہے سٹورج بھی ہوتا ہے تیل بھی ہوتا ہے جان بھی ہے اور ایک فرض بھی ہے حکومتی کمپنی ہے حکومت نے عوام کو تیل مہیا کرنا ہوتا ہے تو اس لیے یہ دوسرا یہ ہے کہ میں تو خود اس کمپنی کے ساتھ رہا ہوں لوگ ملٹائے نیشنل کمپنیز کا وہ سمجھتے ہیں کہ جی کیونکہ وہ گوروں کی کمپنی ہیں شاید وہ بہتر کمپنی ہوں گی یہ کمپنی ایک ایسی کمپنی ہے جو گوروں کی نہ ہوتے ہوئے بھی ایک بالکل پیورلی پاکستانی کمپنی ہے پاکستانی اس کو چلاتے ہیں اور سب کچھ پاکستانی ہے اور اس نے سب ملٹائے نیشنل کمپنیوں کو تقریباً اپنے کاروبار محدود کرنے پر مجبور کیا ہوئے جس میں ڈچ کمپنی شیل ہے انہوں نے اپنا کاروبار محدود کر دیا ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے کافی عرصے سے کوئی نئی سائیٹ سنی لگا رہے ہیں کہ پی ایسو کا ساتھ مقابلہ کرنا مشکل ہوگی ٹوٹال ہے تو بھی وہ بھی ایک جگہ پہ آکے اب رکھ چکی ہے اور اسی طرح اور کیل ٹیک سو چھوڑی گئی وہ بھی ملٹائے نیشنل کمپنی شیوران امریکن کمپنی تھی پی ایسو کی فیلڈ فورس بہت زبردست ہے پی ایسو کی مینجمنٹ بہت اچھی ہے پی ایسو کے پاس انفرسٹرکچر بہت عالی ہے تو مجھے یہ تو تعرف میں نے کروا دیا پی ایسو کا کیونکہ مجھے کچھ یہاں اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے نالج تھا لوکلی پی ایسو کا آپ دیکھیں گے کہ پی ایسو کا پمپ اور کسی بھی ملٹائے نیشنل کمپنی کے پمپ یہ عوام دوست رویہ آپ کو پی ایسو کے پمپوں پہ نظر آئے گا کیونکہ اس کے سٹاف کو بھی اس کے ڈیلرز کو بھی ایک یہ کمپنی ٹریننگ دیتی ہے کہ آپ اپنا رویہ عوام دوست رکھیں اور ایکسپشنز ہوتی ہیں کئی نہیں بھی ہوتا لیکن زیادہ تر اس ٹریننگ کے اثرات ہوتے ہیں آپ کو پی ایسو کے پمپوں پہ ہی عوام دوست رویہ بھی ملتا ہے تو یہ ایک کروڑ کے اندر ایک بہت زبردست ایک تیل کی دنیا میں ایک بہت خوبصورت اضافہ ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے یہ یہاں پہ کاروبار کی نیت سے یہ کام شروع کیا اللہ ان کو اس میں برکت اطاع فرمائے اور رزق حلال میں اور ان کو توفیق دے کہ زمانے کی جو لغزیں ہیں وہ ان کے اوپر داری نہ ہوں اور انشاءاللہ امید ہے کہ میں ان کو جتنا جانتا ہوں تو وہ ہوں گی بھی نہیں اور یہ ایک کامیاب سائٹ ہوگی اور کروڑ کے عوام کے لئے سہولت ہوگی اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام سہولتیں ہیں شاپ ہے، ٹائر شاپ ہے، سرویس ٹیشن ہے جو کہ میرا خیال ہے کسی پمپ کے اوپر جوڑا ہوا سرویس ٹیشن یہاں انہیں ریاز میں بہت کام ہوتا ہے کھلا ایک اس کا ڈرائیوے ہے خوبصورت جگہ ہے جی اس لئے میں امید رکھتا ہوں کہ کروڑ کے لوگ میں اسے استفادہ حاصل کریں گے اور انشاءاللہ یہ ایک خوبصورت کاروبار کی شکل میں آگے بڑھے گا اور لوگوں کے خدمت کی شکل میں آگے بڑھے گا تو میری طرف سے ایک دفعہ پھر میں مبارک بار پیز کرتا ہوں پاکستان سٹیٹ آئل کے مکی اللہ خان صاحب بیٹے ہوئے ہیں جو میرے کلیگ رہے ہیں پی ایس او میں اور ایک انتہائی خوبصورت انسان ہے خوبصیرت انسان ہے کسی طرح دوسرے میرے برخدار جو کہ میرے ہوتے میں شاید نہیں تھے اور تنویر آباد سے خیر میرا برخدار ہے کسی طرح ڈیپو انچارج یہاں پہ بیٹے ہوئے ہیں پتہ نہیں عظیم صاحب چلے گئے ہیں بیٹے ہو نا عظیم مرتضی آجی میں نے جو کسی سے سوال کیا کہ یار کونڈا جام ڈیپو کے اوپر کوئی ماندار بندہ ہو جو وہاں پہ لگے جو کہ اس چیزوں سے باک ہو کوئی بھی کیونکہ انسان ہے سو لغسیں ہوتی ہیں کچھ محول ہے تو میں نہیں جانتا تھا تو نام عظیم صاحب کا لیا گیا جن کو میں نہیں جانتا تھا تو اللہ تعالیٰ کا ان پہ کرم ہے کہ ان کا نام دیاندار اور اچھے افسروں میں لیا جاتا ہے جن کو میں نہیں جب مجھے ملے تو میرے نظروں میں ان کی پہلے ہی بہت بڑی عزت تھی کیونکہ مجھے ان کا تعرف ہی کسی نے کرایا تھا کہ یہ اس وقت یہ ڈیپو پہ نہیں تھے کسی اور جگہ تھے تو پھر میں نے کسی سے ریکویشٹ کی تو یہ یہاں آئے میں کہ یار بندہ کوئی دیاندار ہو جو کم از کم لوگ تنگ نہ ہو الحمدللہ عظیم صاحب پہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ بھی اب جہاں ہیں مطی اللہ خان صاحب نومر شفیق خان جو جہاں کے اس ایریا کے انچارج ہیں ڈیویزنیل مینجر ہیں میرا اسمائیل خان کے وہ آج موجود تو نہیں ہے وہ میرا خود شاگرد ہے میرا جونیل مرسات راہ ادھر ایٹی اے خان میں مرسات تھا لاہور سے مرسات تھا وہ ایک انتہائی قابل انتہائی دیاندار رہی خوبصورت انسان ہے تو پی اے سو کی ایک بہت عالی مینجمنٹ ہے اور امید ہے انشاءاللہ یہ صاحب بہت خوبصورت رہے گی اور آج جو ہم باتیں کہہ رہے ہیں کل کو انشاءاللہ لوگ کہیں گے ہاں سچی بات کی تھی اور ٹھیک ہی کہہ رہے تھے تو اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا جی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ یہ تھے ہمارے مہمانِ گرامی اب میں تقریب کے اختتام پہ جناب کاری سیدو رحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آر کے پیٹرولیم سرویس کی خیر و برکت کے لئے دعا فرمائے کاری سیدو رحمان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دعا کے لئے آت اٹھا دیں دعا میں برکت ہوتی ہے اللہ سے جب مانگا جاتا ہے تو اللہ پاک انہت فرماتا ہے اللہم صلی علی محمد و علی علی سجدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم یا اللہ تو رحم فرما دے یا اللہ جنہوں نے اس کاوش کی ہے محنت کی ہے یا اللہ ان کے مال و رزق میں عامال میں برکت اطاف فرمائے اللہ ان کے کاروبار میں ترقی اطاف فرمائے اور جتنے حضرات اس دعا میں شامل ہیں اللہ پاک ان سب کے کاروبار میں برکت اطاف فرمائے و بناتنا فی الدنیا حاشنہ و فی الاخرہ حاشنہ و قنا عذاب النار اللہم صلی علی سجدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم اجمعین آمین برحمت کیا شکریہ اختتامی تقریب پر شاہ جہان خان نیازی اور رانہ برادری کی طرف سے پوروکار احشائی کا اتمام کیا گیا کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اسلم بلوچ ٹویل ویڈیوز نیٹ برک بکھر